بہت کھیل کود لیا اب تھوڑا سا کام بھی ہو جائے تو نرسری لاہور میں کس جگہ پر بنا رہا ہوں یہ تب ہی بتاؤں گا آپ کو جب وہ ریڈی ہو جائے گی 21 اکتوبر 2014 السلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو آج کل ویڈیوز روٹین میں کیوں نہیں آ رہی اور گیپ کیوں آ رہا ہے ویڈیوز میں تو جناب آج کل ایک پوائنٹ بنا رہا ہوں میں اس میں بیزی ہوں بہت جلد میں آپ کو بتا دوں گا میں کہاں بیزی تھا فیلحال بہت سارے پودوں کی پروپوکیشن میں نے کرنی ہے اور چھت کے اوپے میں نئے پودے نہیں لاؤں گا ابھی جو پودے پڑے ہوئے ہیں انہی کو ملٹیپلائے بھی کرنا ہے میں نے اور ان کو کسی اور جگہ پر شفٹ بھی کرنا ہے ابھی جو ویڈر سیزن کی سبزیوں کے کچھ بیج میں نے لگائے تھے اس کا ریزلٹ آپ کو دکھاتا ہوں اس بڑی سی کیہری کے اندر میں نے کھیرے کے کچھ پودے ٹرانسپرانٹ کیے تھے جو کہ بیزے لگائے تھے میں نے اور اس کے اندر لہسن بھی میں نے لگا دیا تھا اب لہسن کی شوٹس بھی مٹی کے اندر سے نکلنے لگی ہے اس کو میں نے چار انچ مٹی کے نیچے دبایا تھا اور آلو کی شوٹس بھی اب نکلنا شروع ہو گئی ہیں آلو کو میں نے دبایا تھا تقریباً چھ انچ مٹی کے نیچے یہ دیکھئے اب مٹی کو ہٹاتے ہوئے آلو کے شوٹس پتے مٹی سے باہر نکل رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں یہاں سے بہت سارے پودے بن جائیں گے لیکن چھت کے اوپر پودوں کا خیال رکھنا اور ایک جگہ پر نیا پوائنٹ بنانا وہاں پر کام کروا رہا ہوں اس لیے میں روٹین میں اپنی چھت کے اوپر نہیں آ پا رہا اور بہت سارے ہاری مرچ کے پودے جو کہ چھوٹے سائز کی ہے لیکن تیکھی مرچ ہوتی ہے اس کے بیج لگائے تھے چھوٹے چھوٹے سو پودوں کو میں نے گملوں کے اندر ٹرانسپلانٹ کر دیا ہے یہ سارے پودے ہمارے پوائنٹ پر جائیں گے اور انشاءاللہ میں آپ کو جلدی ہی بتاؤں گا کہ کس جگہ پر میں نے نرسری بنائی ہے اب بہت کھیل کود لیا اب تھوڑا سا کام بھی ہو جائے تو نرسری لاہور میں کس جگہ پر بنا رہا ہوں یہ تب ہی بتاؤں گا آپ کو جب وہ ریڈی ہو جائے گی کچھ بیج میں نے سلاد پتہ جو کہ لال رنگ کا سلاد پتہ ہے اس کے بیج بھی ڈال دیئے تھے اور یہ جرمنٹ ہو گئے ہیں اب آہستہ آہستہ سے یہ بڑے ہوں گے اور پھر لال رنگ کے سلاد پتہ میں بدلتے جائیں گے لیمن پلانٹ ہمارا جناب لگا ہوا ہے اور کبھی اس کو پانی مل جاتا ہے کبھی اس کو پانی نہیں ملتا کبھی مٹی بلکل ہی سوک جاتی ہے اور اس کے بعد جا کر اس کو پانی ملتا ہے تو پودا تھوڑا سٹریس میں بھی رہتا ہے کیونکہ یہ بڑا پیڑ بن چکا ہے اور بڑا درخت بن جانے کے بعد اس کو پانی کی اتنی ہی زیادہ ضرورت بھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر اتنا زیادہ پھل ابھی لگا ہوا ہے کہ اگر پانی کی کمی ہو جائے تو پھر فوڈ کا سائز وہیں کا وہیں رہ جائے گا بڑا نہیں ہو پائے گا تو ایسے پودے جو درخت بن جاتے ہیں ان کو جتنی زیادہ جگہ دیں گے اتنا ہی اچھا رہے گا میں نے ابھی یہاں پر بہت سارے بیج لگانے تھے ٹریس کے اندر جس طرح کے یہ میں نے کچھ مرچوں کی اور کچھ ٹماٹروں کی ورائٹیز لگائی ہوئی ہیں اس طرح کی میں نے بیج سے پچیس ٹریس جوڑنی تھی اور اس کے اندر میں نے یہ سیڈ گروئنگ میڈیا جو بنایا ہوا ہے یہ بھر کے بیج لگانے تھے لیکن میں نہیں لگا پاؤں گا کیونکہ اگر لگا لیے تو ان کا خیال نہیں رکھ پاؤں گا ان کو تو ہر ایک سے دو دن کے بعد پانی کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور پانی ہم پائپ سے نہیں دیتے بلکہ سپری بوٹل سے پانی دیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ سیل بھی خوشک ہو رہا ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے اگر اس کو پانی ایک دن نہ ملا تو پھر جو بیج اوپر پڑا ہوا ہے وہ بھی خوشک ہو جائے گا ٹیشیوز ڈیمیج ہو جائیں گے تو پھر بیج اگ نہیں پائے گا تو اسی لیے میں نے سوچا کہ میں چھت کے اوپر ابھی بیج نہیں لگاؤں گا اگر تو ٹائم پر ہماری نرسری تیار ہو گئی تو پھر وہیں پر سب کچھ لگاؤں گا ونٹر سیزن کا اگر تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو پھر فروری سے مارچ کے مہینے میں گرمی کے دنوں کی سبزیاں یا پھر پھولوں کے بیج ہم وہاں پر لگائیں گے اور وہاں پر آپ کو پودے بھی ملیں گے اور گارڈنگ کی ہر پروڈکٹ بھی وہاں پر آپ کو ملے گی اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں اگر آپ کو بیج لگانا نہیں آتا کلم لگانی نہیں آتی تو پھر آپ میرے پوائنٹ پر آئیں گے میں آپ کو وہاں پر گائیڈ بھی کر دوں گا کہ آپ نے کیسے کلم لگانی ہے بیج کیسے لگانا ہے کتنا بیج مٹی کے نیچے دبانا ہے اور مٹی کے اوپر بیج کو کور کرنے کے لیے کیا مٹی کا ہی استعمال کرنا بہتر ہے یا پھر کوئی اور چیز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے کام آپ پریکٹیکل وہاں پر آ کر مجھ سے سیکھ سکیں گے بس کچھ دنوں کی بات ہے پوائنٹ انشاءاللہ ریڈی ہو جائے پھر میں ویڈیو بناوں گا وہیں پوائنٹ پر ہی ویڈیو بناوں گا کیونکہ میں نے پہلے تین مرتبہ اپنی نرسری بنائی ڈیفرنٹ جگہ پر لیکن نرسری بنانے سے پہلے ہی میں شور مچا دیتا تھا کہ ہم نے جگہ لے لی ہے اب وہاں پر بھور کروا رہے ہیں اب ہم مٹی ڈلوا رہے ہیں تو ایسا کرنے سے ہمارا کام کمپلیٹ نہیں ہو پاتا تھا اس لیے میں نے اس بار سوچا کہ جب تک ہماری نرسری رڈی نہیں ہو جاتی میں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا اور انشاءاللہ جب بن جائے گی تو ویڈیو ڈیلی بیس پر ہی آپ کو دیکھنے میں ملا کرے گی لیکن زیادہ تر پھر میری ویڈیوز نرسری پوائنٹ پر ہی شوٹ ہوا کریں گی بس سوچا کہ آپ کو تھوڑی سی گارڈن کی اپ ڈیٹ بھی دے دوں اور تھوڑا سا بتا بھی دوں اور یہ بھی بتا دوں ابھی پتی جڑ کا موسم تقریباً شروع ہو چکا ہے پتی جڑ کے موسم میں کون سے بیج لگانے ہیں اور پودوں کی کیا حفاظت کرنے ہیں اس کے اوپر آرڈی دو چار پانچ دن پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خودہ حافظ